ایکسرسائز ہمارے پاس 2.2 اس کا آج ہم کرتے ہیں question number 3 question number 3 کہتے ہیں give the name of property used in the following یعنی یہ جو یہاں پر question دی ہوئی ہیں 5 parts ان میں ہم نے جو property استعمال ہوئی ہے اس کو ہم نے یہاں پر mention کرنا ہے کہ کون سے property یہاں پر استعمال ہوئی ہے تو ہم نے سہولت کے لئے جو question ہے وہ یہاں پر note کی ہوئی ہے تو اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے صرف جو property استعمال ہوئی ہے وہ یہاں پر mention کرنا ہے تو پہلا ہمارے پاس انڈروڈ 24 پلس 0 is equal to انڈروڈ 24 یعنی کسی نمبر میں اگر 0 8 کیا جائے تو پھر وہی نمبر بچیتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو property ہے یہ AD2 AD2 identity 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 next ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ کوئی چھو اس طرح سے ہے minus 2 upon 3 bracket 5 plus 7 upon 2 bracket close is equal to minus 2 upon 3 into 5 plus minus 2 upon 3 into 7 upon 2 تو یہاں پر جو property استعمال ہوئی ہے پھر یہ ایک چیز اندر multiply ہوئی ہے یہ چیز اندر تو یہ ہمارے پاس کیا ہے distributive property ہے distributive property ہے یہ ہمارے پاس اس کے بعد نمبر 3 پہ جو point ہے وہ ہے pi plus minus pi تو اگر کسی نمبر میں اسی کا جو inverse ہے وہ جمع کیا جائے تو وہ zero کے برابر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس جیسے کہ یہاں پر صاف نظر آرے inverse میں جمع کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے additive inverse additive inverse ہے سیم اسی طرح سے ہمارے پاس جو next part ہے part number 4 جو ہے ہمارے پاس انڈروڈ 3 multiply by انڈروڈ 3 3 is a real number تو اگر دو numbers کو آپس میں multiply کیا جائے تو ان کا answer یہ real number ہی آتا ہے تو یہ جو property ہمارے پاس ہے یہ closure property ہمارے پاس اور ہمارے پاس last میں جو part ہے وہ کہتے ہے کہ minus 5 upon 8 into minus 8 upon 5 اگر کسی number کو اس کے جو reciprocal ہے اس سے multiply دی جائے تو کیا آتا ہے answer 1 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے property ہے multiplicative inverse inverse ہے تو یہ ہمارے پاس real numbers کی properties تھے جو ہم نے یہاں پر بتا